تامپلی یونیورسٹی ایڈمیشن پروسس دوہزار چوبیس کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو کہ میں آپ پر ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لانس یور میں نے ایک ویڈیو کمپائل کی تھی آپ اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں کمپلیٹ پروسس ہے تامپلی یونیورسٹی میں کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ آپ نے تامپلی یونیورسٹی میں اپنے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس کیسے سینڈ کرنا ہے اس سال کچھ میجر چینجز ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چینج تو یہ ہے کہ اس سال آپ نے کوئی اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس بائی پوسٹ تامپلی یونیورسٹی کو نہیں بیجنے لیکن اپرل میں اگر آپ کو اپنے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس پوسٹ کرنے پڑیں گے اور اس کا پروسس سیم ہے جو کہ اس ویڈیو میں میں نے منشن کیا ہوا ہے نمبر ٹو اس سال تامپلی یونیورسٹی نے ایڈیوکیشن کے لیے گریڈنگ کریٹریہ سیٹ کیا ہوا ہے جس میں آپ کا میرٹ ہنڈرڈ مارکس کا بنے گا اور اس میں سے سکسٹی مارکس آپ کے پریویس ایڈیوکیشن کیا ہوں گے دس مارکس آپ کے لینگویج پروفیشنسی کے ہیں کہ آپ کے آئیس کا سکور کتنا ہے پی ٹی ای کا یا توفل کا اور ٹھرٹی مارکس آپ کے ریلیوینٹ ایکسپیرینس لیٹر آف موٹیویشن اور ایڈر سپورٹنگ ڈاکومنٹس اس طرح یہ سو مارکس بنتے ہیں اور جتنے آپ سو مارکس لے سکیں گے اس کے اکورڈنگ آپ کا میرٹ کریٹریہ بنے گا اور آپ کا ایڈیویشن یا سکورشپ اس پر ڈیپنڈ کرے گا نمبر 3 is there are total 30 seats for international students last year یہ 40 تھی اس سال صرف 30 seats ہیں اور اس نور منڈیٹری کے 30 کی 30 seats فیل کی جائیں ہو سکتا ہے پچیس seats بھی ہو جائیں اگر ان کو suitable candidates نہ ملے نمبر 4 is that scholarships are still in there and you can avail scholarships as mentioned in my other videos as well so do check out how to write letter of motivation cv and how do you craft your academic profile in order to get scholarship in Tampere University نمبر 4 scholarship سے ہی جوڑی ایک اور چیز last year apply کرتے ہوئے Tampere University کے لیے آپ کو ایک field fill کرنی پڑتی تھی جس میں آپ نے بتانا تھا کہ آپ کو scholarship کیوں دی جائے اس سال وہ field ختم کر دی گئی ہے online form کے اندر so you do not have to worry کہ وہ field نہیں آرہی یا اس کا کیا کریں so this is a change in this year admission process as well so do not worry just mention or cater that in your letter of motivation last paragraph that why you should be given the scholarship for studying in Tampere University and last but not the least is that آپ کے اگر documents attested نہیں ہیں HEC سے تو آپ کے پاس 10 جنوری تک کا time ہے آپ 10 جنوری تک اپنے documents attest کروا کے ان کو upload کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے کہ آپ اپنے documents upload کر سکیں اپنی application کے اندر so be quick and complete your academic profile and apply for master's program in Tampere University اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ Tampere University یا Finland related ایسی informative videos دکھتے رہیں تو please subscribe and like this channel I'll see you in the next video till then bye bye موسیقی